اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں مقدر رزا ایس ایم نیوز سٹوڈیو میں خوش شام دل حبروں کا تیسلہ بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے جمشید کواٹرز کے علاقے میں مفتی عبداللہ یامین پر حملہ کرنے والے ملسم کی افتدائی بیان اور واقعاتی شواہد میں تضاد ہے تفشیشی ذرائقہ کہنا ہے کہ گرفتار حملہ اور سے برانہ پستور کی رپورت تفشیشی حکام کو مصول ہو گئی ہے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ایس ایم نیوز کے بیرو چیف زلفقار علی جی زلفقار علی بتاجے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل تفشی ذرائقہ کہنا ہے کہ گرفتار حملہ اور سے برانہ پستور کی فرانزک رپورت تفشیشی حکام کو مصول ہو گئی ہے حملہ اور سے برانہ پستور پہلے کسی واردات میں استعمال نہیں ہوا تفشی ذرائقہ نے بتایا کہ واقعہ کا مقدمہ انتصاد دیشگردی اور قدام قتل کی دفعات کے تحت درج کیا جائے گا جبکہ گرفتار ملزم مدسر سے تحقیقات جاری ہے زیر حراست ملزم کو سی ٹی ڈی نے تحویل میں لے لیا ہے پلیس حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم کی شناکت چوبی سالہ مدسر کے نام سے ہوئی ہے جو کہ گارڈن کے علاقے کا ریاشی ہے گرفتار ملزم سے مختلف زاویوں سے تفشیش کی جا رہی ہے ذرائقہ نے ملزم کے ابتدائی بیان اور واقعاتی شوہد میں تضاد ہے سی سی ٹی وی فوٹوز میں ڈکیٹی مضاہمت کے شوہد نہیں ملے جبکہ گرفتار ملزم کا موبیل ڈیٹا کا ارکارڈ بھی لیا جا رہا ہے تفتیشی حکام نے ملزم نے بتایا کہ واقعہ سے قبل ملزم نے جس موبیل نمبر پر رابطہ کیا اسے بھی شامل تفتیش کیا جائے گا جی بہت شکریہ دلوکہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے